اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویز لٹکانا کیسا ہے آج کوئی اپنے گلے میں تعویز لٹکا رہا ہے نظرِ بد سے بچنے کے لئے نقصان سے بچنے کے لئے جندال سے بچنے کے لئے اور کوئی اپنی کمر میں لٹکا باندھ رہا ہے کسی نے اپنے بازو کے ساتھ دھاگا باندھا ہوا ہے آج نوجوان طبقے میں عام ہیں آپ دیکھیں اکثر نوجوانوں نے اپنے بازو کے ساتھ ایک کی وجہے کئی دھاگے باندھے ہوتے ہیں ان کو مقدس سمجھتے ہیں یہ ہمیں نقصان سے بچائیں گے یہ ہمیں اسی طرح نظرِ بد سے بچائیں گے اللہ رب العزت نے سورة الزمر میں بیان فرمایا آیت نمبر 38 ہے رب ذلزلال نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو چاہے وہ بتھ ہیں کوئی بھی کسی بھی صورت میں ہیں کیا اگر اللہ رب العزت مجھے نقصان پہنچانا چاہے یہ سارے مل کا نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور اگر اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ سارے مل کر اس مہربانی کو روک سکتے ہیں لہذا ان کو چاہیے کہ یہ سبی کے سبی اللہ پہ توقل کریں اور اسی پر بروسہ کریں لیکن آج لوگ جو ہے ہر کسی کو آپ دیکھ لیں اکثر لوگوں نے دھاگے باندھے ہیں اگر انسان ترہ ترہ کے دھاگے اور اس سے قبل میں حدیث بیان کرتا ہوں پھر اس کو بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنن ابی داوود کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے 3883 حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا منتر، تعویز، گنڈے اور اسی طرح یہ چاروں چیزیں شرک ہیں اگر کوئی انسان ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک اپناتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تعویز گلے میں لڑکایا جاتا ہے بازو کے ساتھ باندھا جاتا ہے کمر کے ساتھ باندھا جاتا ہے وہ نظر بل سے بچنے کے لئے ہو وہ کسی بھی صورت میں ہو اور تعویز آج کل جو لکھے جاتے ہیں یا تو وہ قرآن پاک کی ناؤس بلا آیات کو اٹھ سدا کر کے لکھے جاتے ہیں یا دعاوں کو آگے پیشے کر کے لکھے جاتے ہیں یا پھر نمبری کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پیغمب علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے اور لہذا انسانوں کا توقل نہیں رہا بھروسہ نہیں رہا آج اگر انسان بہت خوبصورت گاڑی لیتا ہے مہنگی گاڑی لیتا ہے اور اسی طرح دکان بناتا ہے کوٹھی بناتا ہے اگر اس نے کوٹھی بنائی ہے محل بنایا اور کوٹھی بنانے کے بعد اس کے دروازے پہ تعویز لڑکا دیا جاتا ہے یا اس کی چھت کے اوپر ہنڈیاں الٹی کر دی جاتی ہے کہ یہ اس وجہ سے نصرِ بد سے بت جائے گی اور اس کا ہنڈیاں پہ تو یقین ہے تعویز پہ تو یقین ہے لیکن رب زلزلال پہ توقل نہیں جتنے اتنی دولت آپ کو دی اتنی ہمت آپ کو دی کہ آپ نے اتنی خوبصورت محل اور کوٹھی بنا لی تو لہذا وہ اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اس کے حفاظت کا طریقہ بھی بیان فرمایا اور اسی طرح اکثر آپ دیکھیں گاڑیوں کے نیچے آپ دیکھتے ہیں اکثر یا تو گاڑی کے اندر اس نے تعویز لڑکایا ہوتا ہے یا گاڑی کے نیچے جوتا لڑکایا ہوتا ہے چپل لڑکائی ہوتی ہے رکشوں کے عام نیچے لڑکائی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ نصرِ بد سے بچ جائے نقصان سے بچ جائے یہ چیزیں نہ نظرِ بد سے بچا سکتی ہیں نہ نقصان سے بچا سکتی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے تو لہذا اگر آپ کرتے ہیں تو وکل کریں اللہ رب العزت کی ذات پہ توقل کریں اور اللہ پہ بروسہ کریں پیغمب جادو جو ہے وہ بھی حقیقت ہے در حقیقت ہے پیغمب علیہ السلام پہ جادو ہوا لیکن آپ نے اس طرح کی کوئی تعویز نہیں لٹکایا دھاگہ نہیں باندھا نہ اس کا حکم دیا صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا نہ صحابہ کی زندگی سے ایسا ملتا ہے کسی نے تعویز لٹکایا ہو کسی نے دھاگہ باندھا ہو لہذا یہ سارے کے سارے پیغمب علیہ السلام تو سلام نے فرمایا اگر کوئی انسان ان چیزوں پہ یقین کرتا ہے یہ سارے کے سارے آمال شرک کیا ہے لہذا شرک ہے اور اسی طرح ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے اللہ پہ توقل ہونا چاہیے وہ خالقی کائنات ہی ہے جو نقصان سے بچا سکتا ہے اور نقصہ دے سکتا ہے نظر بس سے بچا سکتا ہے پیغمب علیہ السلام پہ جادو ہوا تو قرآن کی آخری دو صورتیں صورت الفلق اور اسی طرح صورت ناس جس کی گیارہ آیات ہیں پیغمب علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان ہر نماز کے بعد ان کو تین تین مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اور ان کو تمام شیعاتین سے اور جنوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور کبھی بھی وہ شیعاتین اور جادو اس پہ اثر نہیں کرتا اور اسی طرح ایک حب ہے جو پیغمب علیہ السلام نے اس میں بیان فرمائی وہ کیا ہوتا تھا دورہ جہلیت میں لوگ کیا کیا کرتے تھے عورتیں جو تھی اپنے خامت کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک جادو کی قسم ہے ایک تعویز ہوتا تھا وہ لے کر یا تو خامت کے بستر کے نیچے رکھ دیا جاتا یا اس کے کمرے میں لٹکا دیا جاتا تاکہ عورت کی محبت جو ہے اس کے خامت کے دل میں پیدا ہو جائے پیغمب علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی شرک ہے لہذا اگر آپ نے اپنے خامت کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے اور اپنے بارے میں اس کے دل میں احساس بنانا چاہتی ہے تو لہذا اس کے ساتھ اپنا کردار ایسا بنائے اس کے حقوق ادا کریں حسن سلوک سے پیش آئیں آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی صیرت کو دیکھ کر آپ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر وہ خود ہی خود آپ کے ساتھ محبت شروع کر دے اپنے دل میں اس کے تیرے بارے میں احساس پیدا ہو جائے لہذا ایسے کام کرنے چاہئے آج آپ دیکھ لیں کسی نے چھلہ پینا ہوتا ہے وہ چھلہ اس نیے سے پینا ہوتا ہے کہ انگلیوں کو نقصان نہیں ہوگا جسم کو فیزیکلی طور پر نقصان نہیں ہوگا دھاگہ باندھا ہوتا ہے میں نے بہت بڑے بڑے پڑے لکھوں کو میں نے یہ پہنے ہوئے دیکھا بڑے بڑے دولت مند کو پہنے ہوئے دیکھا لہذا اگر رب زلزلال دولت دے سکتا ہے تندرستی دے سکتا ہے اور اسی طرح صحت بھی وہ دیتا ہے تو اسی پہ توقل ہونا چاہیے اسی پہ بروسہ ہونا چاہیے لہذا ان تمام چیزوں سے وہ تعویز کو لٹکانا وہ دھاگہ باندھنا وہ چھلہ پہننا یہ سارے کے سارے کے مجھے نقصان سے بچائیں گے یہ ساری شرکیاں چیز ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان شرک لظلم نعظیم سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے اور اسی طرح پیغمب علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ رب زلزلال فرماتے اگر انسان قیامت کے دن مجھے ایسی حالت میں ملے کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ خلا کے درمیان سارے کے سارے گناہوں لیکن اس میں شرک نہ ہو میں رب زلزلال چاہوں سارے گناہوں کو معاف کر دوں لہذا ہمیں گلوں میں تعویز کو لٹکانا گاڑیوں میں تعویز کو لٹکانا کمر کے ساتھ باندھنا اور اسی طرح دکان پہ لٹکانا یہ سارے کے سارے شرکی عمل ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے اللہ رب العزر سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ